پچھلے کئی دنوں سے رامپور کی ایک سرکاری ٹیچر کے بارے میں سوشل میڈیا سے لے کر تمام اقباروں میں سایا ہو رہا ہے کہ وہ لائسنس رکھتی ہیں ریوالور رکھتی ہیں اور اس کی شکایت رامپور کے مکھے چکتس آدھکاری نے آل آدھکاریوں سے کی تو اس کے بعد شکشکا کو نلمبت کر دیا گیا کیا پورا معاملہ ہے کیوں سکشکا نے یہ بات کہی کہ وہ لائسنس دھاری مہیلہ ہیں ہمارے ساتھ خود وہ مہیلہ ٹیچر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں میڈم یہ بتائیے کہ جو یہ پورا پرکرنڈ چل رہا ہے یہ کیا معاملہ تھا اور جو سی ایم او ہیں وہ کب آپ کے سکول پر وزٹ کرنے آئے تھے کیا کوئی نرکشن لگا ہوا تھا سر میں اسمہ پروین انچار پردان آدھیا پیگا اچھ پراتنگ پر دھیالے کشنپور رٹریہ نگڑ چھتر رامپور سر میرا سکول کمپوزیٹ ہے پرائیمری اور جونیا دونوں ایک ہی کیمپس میں سنچالید ہیں گیارہ جولائی دوہدار چوبیس کو سی ایم او سر مہود شریف ایس پی سنگھ رامپور جی تو سر وہ میرے سکول میں جو آنگر واری کے اندر سنچالید ہے وہ وہاں برہمڑ پر آئے میرے سکول پر نہ ہی ان کا کوئی آن لائن برہمڑا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی آف لائن ہے کیونکہ جب بھی کوئی آن لائن برہمڑا پر اچھا دکھاری آتے ہیں وہ سب سے پہلے سکول کا یوڈائز کوڈ پوچھتے ہیں اور یوڈائز کوڈ کے بعد وہ اپنا پورٹل پر آن لائن جو فیڈنگ ہوتی ہے کہ ایم ڈی ایم کی چھاتر سنگیہ بتائی گا انرولمنٹ سٹوڈنٹس بتائی گا بوائز اور گرلز بتائی گا انہوں نے کوئی مجھ سے سوال نہیں کیا انہوں نے اپنا آنگرماری چیک کیا پھر اس کے بعد انہوں نے تھوڑی بات اپنی آئیشہ چکی اور چیدھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میڈم آپ اپنا سکول دکھائیے گا میں نے اپنا سکول کا برہمڑ کیلئے میں نے کہا سر ٹھیک ہے پورے پروٹوکالس اپلائی کر کے فالو کرتے ہوئے سممان کے ساتھ ایک اچھا دیکھاری کی امان مریادہ کے ساتھ میں نے ان سے کہا آئیے سر چلیے سکول میں چلتے ہیں میں نے اپنے کلاسز میں بچوں کے پاس لے کر گئی انہوں نے بچوں سے کچھ سوال پوچھے ان سوالوں کے بچوں نے بہت سٹی اور بلکل ٹوڈی پوائنٹ اتر دیے جب انہوں بچوں کا جواب ہو گئی سر نے کہا ٹھیک ہے آپ کا سکول بہت اچھا ہے کافی پیسہ لگا رکھا ہے آپ ہی کتانا سندر ہے لیکن اس بات پر بھی مجھے دھیان نہیں گیا میں نے کہا جی سر کافی اچھا پینٹ گرا رکھا ہے میرے سکول میں سارے کلاسز میں کورسی اور میز ہے کوئی بچہ ٹاٹ پٹی پر آج نہیں بیٹھا ہے میند کی ہے ہم نے سکول پر تو بولے اچھا ٹھیک ہے ایسی وہ تہلتے ہوئے سامنے سکول ہے دیویاں شوچال لے وہ اس کورنر پر چلے گئے وہاں جا کر وہ مجھ سے بولے ارے کموڈ لگا رکھی ہے آپ نے کموڈ کیوں لگائی تو میں نے کہا سر یہاں سیڈلو اہسن اسپیشل چلڑن ہیں کچھ پرابلم ہوتی ہے فیجیکلی تو وہ بھی یوز کر لیں تھوٹی مموٹی ہوں تو میں بھی یوز کر لے دیوں تو وہ مجھ سے بولے ارے آپ کہاں موٹی ہو آپ تو بڑی سندھر ہو آپ تو کھاتی بی سے گھر کی لگتی ہو آپ کام اٹھے ہو میں نے سوچا ایک پیتر بھاؤ کے ساتھ ایک اچھے اپنے رسپیکٹڈ اور ورشت ناغری ایک سممانت عدیقاری ایسے تھوڑی مجھے درکشن کے دوران یہ کمنٹ سی ایمو سر نے کیے جی سار دیویانک شوچالے دیکھ کر ان کے دوران یہ کمنٹ مجھے کیا گیا پھر ایسے بولے چلی آئیے اس سائیڈ چل دیں میرا اسکول کافی لمبا ہے تب ہم لوگ وہاں لاش کورنر کے پرامدے مجھ پہنچ گئے وہاں جانے کے بعد سر کہہ رہے ہیں بولے کلاس دکھائیے گا تو ابھی وہ کلاس میں اینڈر بھی نہیں ہوئے تھے وہ ایسے ہی مجھ سے کہنے لگے کہ میرے پاس سوائے امریکہ کی دوائیں ہیں میں بالکل ہوپلس نہیں کرتا ہوں اور اتنی آپ آتی جنگ اور اشلیل بات کی انہوں نے کہ مجھے اپنے موں سے بار بار بتاتے ہوئے سر مجھے غصہ آرنے لگتا ہے اور کہیں نہ کہیں میں میں سوچ نہیں سکتی کہ انہوں نے مجھے اس میں کیا آفر کیا انہوں نے اسے یہ کہا کہ مجھے شیئر نہیں پسند ہے مجھے شیئر نہیں بستر پڑ چاہیے تو میں اس ٹائم میں دنے اپسٹ ہو گئی آئی واس ٹوٹلی آؤٹو مائن شوکڈ آئی واس تو میں نے بولا میں نے کہا سر ریوارو لے کر رہا ہوں وداوٹ گنا ہوں یا گن کے ساتھ آؤں بولے گن کس کی گن کونسی گن میں نے کہا سر آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ ایک میں نے کہا ٹیچر سے ایک شکشی کہتے ہیں آپ باتی بات کر رہے ہیں میں لائسنس داری ہوں میرے پاس اپنا لائسنس ہے بولے آرے مسلمان لڑکیاں کب سے لائسنس رکھنے لگیں مسلمان عورتوں تو لیور پین لینے کے لیے ہوتی ہیں آپ لوگ تو لیور پین لیتے ہو آپ کو کب سے لائسنس رکھنا ہو گیا آپ دل بھاری مت کریے حمد رکھیے گا ہنسلہ رکھیے گا یہ بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوا گیارہ جولائی کے آپ یہ گھٹنا بتا رہے ہیں سر اس کے بعد کی گیارہ جولائی کے بعد سر نے چوبیس تاریخ تک میرا ویٹ کیا بارش بہت پڑ رہی تھی میں بائیکار آئی تھی ایک بندہ آیا اسی بارش میں اور آنے کے بعد کہتا ہے مجھ سے موڑ پر اسکول گئی کہ سی اے موسر سے مل لو بنگلے پر مل لو آفیس میں مل لو یہ کون آدمی تھا اور کس تاریخ کو ملا سر یہ چوبیس تاریخ کو ایک ویٹ کی ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ سی اے موسر سے مل لو آفیس میں مل لو بنگلے پر مل لو آواز پر مل لو سر یہ آٹریہ کی چور آئے پر تھا آئچہ آئی سکول کی چھٹی ہو چکی تھی آپ نے پوچھا کہ کیوں آرے سر جتنی در میں میں بولتی بارش بہت تیز تھی میں نے جتنی در میں اپنا ونڈو پر نیچے کیا میں نے بات سنی میں سمجھ بھی پاتی اتنی در میں وہ سامنے پل کی سائٹ چلے گئے گیارہ جولائی کو جب سی اے مو صاحب نے نیڈکشن کیا کون کون ان کے ساتھ تھا اور کیا ریپورٹ انہوں نے اپنے نیڈکشن میں پیش کی کیا کوئی فیزیکل ریپورٹ یا کوئی آن لائن ریپورٹ چڑھتی ہے جب نیڈکشن ہوتا ہے آپ کی سکول کا سار جب بھی کوئی اچھ ادھیکاری ہمارے ویدھیالے میں برمہ پر آتے ہیں سب سے پہلے وہ اسکول کا یوڈائز کھول کر ہمارا پورٹل کھول دیں اپنے ہی پورٹل سے وہ ہماری پوری چیکنگ کر دیں سارے بچوں کی سٹوڈنٹس کی سٹرنس لے دیں انرولمنٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد ایم ڈی ایم میں کھا چکے ہوئے بچے جو انہوں نے کھانا کھایا ہے ان لوگ کا پوچھتے ہیں پستک فطریت ہوئی نہیں ہوئی یوڈائز ہوا ڈی بی ٹی کے کام ہوئے دس چیدوں کے سوال پوچھے جا دیں انہوں نے مجھ سے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا نہ آن لائن کوئی سبمیٹ ہوا نہ کچھ آف لائن سبمیٹ ہوا یہاں تھا کہ میرے ریجسٹر پر ان کا کوئی سائن نہیں ہے میرے کسی بھی ریجسٹر پر انہوں نے اپنے آکھیا نہیں لکھی اور نہیں انہوں نے یہ آکھیا وہاں جا کر آن لائن یا آف لائن میرے اچھ ادھگاری بی ایسے سر شریر راگویندر سنگھ جی کو سبمیٹ کی کچھ نہیں کیا انہوں نے سی ای 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 مو ندکشن کرتے ہیں آپ کے ساتھ اشلیل باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں آپ بتا رہی تھے کہ فوٹو بھی کھچوایا انہوں نے جی سر انہوں نے مجھ سے کہا ارے فوٹو تو کھچا لوگی میرے ساتھ میں نے کہا سر چلیے دیکھتے ہیں میں نے سٹاف کو بلا لیا سب لوگ اپنے کلاسز میں پڑھائی کر رہے تھے پڑھا رہے تھے تو ٹیچنگ سٹاف کو میں نے بلایا میرے تینوں اسسٹنٹ ٹیچرز میرے جسٹ ساتھ آگئے انہوں نے کہا آئیے میرے پاس آجائیے میں نے کہا نہیں سر کھول میں ایسے ہی عزت میں سمان میں کہ اچھ ادھگا رہی ہیں تو آئی ہاں تو فولو اس لیے میں نے ان کا فوٹو کھچوانے کا آفر اس لیے کہا کہ چلیے ٹیچرز آجائیں میں دوسرے سائیڈ میں کڑی ہوگئی انہوں نے فوٹو کھچوایا فوٹو کھچوا کر بہت پرسنچت مدرہ میں انہیں کہیں سے کہیں تک کوئی ہاتھ مگلانی نہیں تھی کہ میں نے اس محلے سے اتنی بڑی بات کہہ دی انہیں ڈر نہیں تھا کہ میں نے اس محلے سے ایسی بات کہیے کہیں آگے ہی بات نکل نہ جائے پھر کیا ہوا کیا سی ایمو نے کوئی پرتکول پریویسٹی آپ کے یا اسکول کے بارے میں سمیٹ کی کوئی ریپورٹ سمیٹ کی سر انہوں نے نہ ہی کوئی آف لائن کیا نہ آن لائن کیا انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی آپ نے بھی ان کی کوئی شکایت نہیں کی اس گھٹنا کی سر میں نے ان کے جانے کے بعد میں تراند اتنی بھاپک ہو گئی اتنی میں شوقت تھی کہ میں نے تراند اپنے سٹاف کو بتایا میں نے اپنے سٹاف کو بتایا کہ دیکھو سی ایمو سر کیسے کہہ رہے تھے اور میرے ٹیچرز کے سامنے آپ دیویان شوچالے کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بہت سندر ہو کھاتے پی تک گھر کی ہو ایسے کر کے بول رہے ہیں کہ میں نے ایسی مہیلہ کبھی نہیں دے کی آپ کتنے دنوں تک خاموش رہی اور کب آپ پر کارروائی کی تلوار لٹکی سر پچیس تاریخ ہو جب انہوں نے موقع ٹاسپورٹ کی پچیس جولائی کو پورے چودہ دن کے بعد ٹاسپورٹ کی بیٹک میں جب انہوں نے موقع روپ سے شکایت کی کہ ایک مہیلہ آتی ہے کشنبور رٹریہ میں وہ دو نالی بندوق لے کر آتی ہے اور جیتے ہی میں جاتا ہوں وہ مجھ کے وہ کہتی ہے کہ میں لائسنس دھاری ہوں سر میں ایک بدھی جیوی برگ ایک سماج میں ایک شکشک سماج میں ایک شکشکہ ہوں کیا میں آپ مجھ سے امید کر سکتے ہیں کیا لائسنس ہے آپ کے پاس سر بلکل میرے پاس لائسنس ہے کبھی لے کے آتی ہیں سکول سر میرے ساتھ جو میرے اپنا سٹاف ہے پچھلے تیرہ سال سے میری یہاں پوسٹنگ ہے جب انہوں نے آپ سے بتتمیزی کی تو آپ نے جواب میں یہ کہا سر انہوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ شیرنی بستر پر ان کو چاہیے ان کو انتظار رہے گا میں اتنی شاکڈ ہو گئی میرے سماغ میں کچھ نہیں آیا زبانی اورل جو موقع شکایت سی ایم او نے زلادہ کاری کی میٹنگ میں کی اس کے بعد کیا ہوا سر اس کے بعد تراند بی ایسے سر ناراض ہو گئے اور ڈی ایم سر نے ان سے موقع کہا کہ تراند میڈیا میں نکالو اور اسمائلہ کو نیلم من کرو تو میڈیا میں آپ کے بارے میں کیا نکالا نہیں سر پچیس ساری کو سب شاند رہے کیونکہ عدیگاری سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو بی ایسے سر سے میں جا کر ملی بی ایسے سر میں پچیس ساری کوئی مجھے تراند سوچنا مل گئی اسکول کے بعد ڈھائی بجے میں گھر پہنچی ڈھائی بجے پسا چل گیا کہہ رہے اسمہ تمہاری شکایت ہو گئی ہے تو کیا یہ کوئی سمیہ سیما دیکھے گئے تھے وہ وارننگ چیتاونی کچھ دیکھے گئے تھے آپ کو نہیں سر مجھے تو یہی نہیں معلوم کہ ان کے من میں ایسی کوئی منشاہ ہے اور وہ اب بھی میرا انتظار کر رہے ہیں چوبیس ساری کوئی ایک بندے نے آگر مجھ سے کہا کہ آپ آگر سی ایم او صاحب سے آفیس میں مل لو یا ان کے بنگلے پر مل لو مجھے لگا مجھے لگا لیکن تب بھی میں اتنا سیریس نہیں ہوئی میں نے سوچا اگر اتنے اچھ ادھکاری ہیں ان کے پاس پوری شکتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے ان کی مان مریادہ میں کچھ غصتا کی ہو آپ کے شکشہ ویباق کے ادھکاریوں نے آپ کی کوئی سنوائی کی سر پہلی بار میں ملی تب ان کے پاس تیسٹ کھڑے ہوئے تھے سارے شکشک سنگے ادھکاری ہمارے اپنے سمانت شکشک گھڑے ہوئے تھے میں نے اپنی لوگ لائج میں ان کو کچھ نہیں بولا میں نے کہا سر ہاں میں نے کہا تھا کہ میرے پاس بندوق ہے لیکن آپ یہ سوچئے کہ میں نے پڑھتے کریا دی کہ میرے پاس لائسنسی بندوق ہے آپ یہ سوچئے کہ کریا کتنی گھا تک رہی ہوگی جو مجھے پڑھتے کریا اتنی زیادہ جوالند کرنی پڑی ان کا پریشنہ کتنا زیادہ گھا تک ہوگا کتنا میرے عزت پر پرہار رہا ہوگا کہ میرے دماغ میں کچھ نہیں آیا میں نے اپنے بچاؤ میں یہ بات سی ای 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 او کے موکھک کہنے کے بعد شکشاہ بھاگ نے آپ کو نیلمبت کر دیا کوئی نوٹس آیا آپ کو جی سر اس کے بعد پانچ تاری کو دو بارا بیٹھا گئی سی ای 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 او سر وہ اپنی ناد سننا میرے دوارے جو انہوں تھا وہ ان سے برداشت نہیں ہوا اور انہ نے پھر پانچ تاری کو موکھک شکایت کر دی دیم سر سے کہ ارے سر آپ نے کچھ کرنا نہیں اس عورت کا اس کا نعلد منا نہیں کیا ابھی تک کچھ نہیں ہوا تو ڈی ایم سر بولے کہ ارے بیرز ہر سے کہاں کہ آپ نے کیا کروائی کی تو بی ایس سر کہہ دیں کہ میں آج ہی جاتا ہوں اور ابھی اس کا تروند نعمبیت کر دا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے چھے تاریک کو نوٹس بنایا چھے آغست کو انہوں نے ایک نوٹس بنایا اور اب وہ نوٹس divorce مجھے آج تاریک میں ابھی تک ریسیو نہیں ہوا ہے کیوں کہ وہ نوٹس میرے پاس آیا ہی نہیں لیکن میڈیا میں اور سب جگہ تو وہ وائرل ہو رہا ہے سر وہ میرے شری نگر شکشہ عدیگاری شری سنیر سکسینہ جی ہیں شری سنیر سکسینہ جی کو جبکہ وہ اس کی کوئی پرتی نہیں تھی بی ایسے سر کے ڈائریکٹ لیٹر بنا ہوا تھا میرے نام مجھے ڈائریکٹ ملنا تھا لیکن کیونکہ آفیس کا میٹر تھا سکسینہ جی کو کیا بات تھی کہ انہوں نے وہ خاموشی اس کا ویٹس اپ فوٹو کھیچا اور وہ ویٹس اپ پہ انہوں نے ایک مجھے ڈال دیا اور وہ میرا ایک نوٹس میڈیا میں ڈال دیا انہوں نے ایک پل بھر کے لیے یہ نہیں سوچا کہ میڈیا میں یہ بات چلی جائے گی تو ایک میلہ کی عزت کتنی اچھال پڑا جائے گی آج آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے چرطر کے بارے میں جس طرح سے اچھالا گیا اور جو سب کچھ ہوا اور نیلمبید بھی کر دیا گیا تو کیا آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا سر مجھے کیسے لگے گا انصاف کے چھے تاریخ کا نوٹس بنا ہوا آج تک مجھے ریسیو نہیں ہوا صرف مجھے ووٹس اپ پر ایک نوٹس ریسیو ہوا وہ بھی نگرشکشہ عدیگاری کے پرسنل نمبر سے میرے پرسنل نمبر پر میں نے اس کا جواب دے دیا یہ سوچگار عدیگم بھیر پرکڑا ہے بارہ تاریخ کو سوموار میں بارہ آگست کو میں نے اس کا جواب دے دیا اس جواب میں میں نے اچھے عدیگاریوں نے دباؤ یہ بنایا کہ اسوہ میڈم بیبھاک کا میٹر ہے تم مہیلا ہو اچھا عدیگاری ہے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا بگڑنا تمہارا ہے اس لیے ہلکہ پھلکہ نوٹس کا جواب دے کر میں میٹر کو یہاں سالف کر دوں گا آپ کیا کہنا چاہیں گی کیا چاہتی ہیں آپ سیر مجھے سولہ زاری کو نیلمبہ نادیش مل چکا ہے سولہ آگست کو پندرہ آگست میں نے سو تنسل دیوست بہت یہاں کے لوگوں نے ایک شکیت زلادیکاری مہدے سے کی اور کافی پردرشن بھی کیا آپ کے سمرتھن میں یہ کیا معاملہ ہے جی سر میں بہت زیادہ ان لوگوں کے لیے شکر گزار ہوں کہ میں ان بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر پڑھا رہی ہوں ان کے ابھی بھاپا کو نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ سولہ تاریخوں جیسے اپنے کلاسز میں میں نے کہا کہ ارے بچوں میرا نیلم من ہو گیا لیکن یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں اسی سکول پر ہٹیچ ہوں اس لیے آ رہی ہوں بچوں نے گھر جا کر بتایا اپنے ممی پاپا کو ممی پاپا نیکس ڈے سترہ تاریخ ہوئی جیسے ان کو معلوم ہوا کہ پردانہ دیا بیگا کا نیلم من ہو جگا ہے وہ تھانا دیوستہ ڈی ایم سر کا تحصیل دیوستہ تحصیل دیوستہ ٹانڈہ تحصیل میں سارے ابھی بھاپا ٹرولی میں بیٹھ کر اپنے اپنے گاڑیوں سے ڈی ایم سر سے ملاقات کے لیے گئے وہاں ڈی ایم سر جا رہے تھے تو سبھی لوگوں نے گراہ کر لیا انہوں نے کہا کہ ارے سر ہماری میڈم جو ہیں وہ تو اتنی اچھی ہیں ہمارے بچوں کو آج تیرہ سال سے شکشہ دے رہی ہیں جو بچے پڑھ کر نکلے ہیں وہ بہت اچھی اچھی جاپس کر رہے ہیں اسٹرائیم وہ بچے بھی میرے لیے وہاں کھڑے ہو گئے یہاں گاہوں میں کوئی بچہ کوئی ابھی باوق آپ کی شکایت نہیں کرتے سر سب لوگ میرے اتنا ساتھ دیتے ہیں بلکہ میرے پریوان جیسے سمبند ہیں پھر کیا زلادیکاری مہودے نے کوئی کار روائی میں کیا کچھ آپ کو رہت نہیں ہے سر زلادیکاری مہودے نے مجھے یہ شکایت ہے کہ جب ایک اچھا دیگاری بار بار میری شکایت کر رہے ہیں وہ بھی موقع تو انہوں نے ان سے کیوں نہیں پوچھا کہ جب آپ گیارت آری کو اسکول بر گئے تھے آپ کی آکھیا کہاں ہیں آپ اپنا جو آپ کا شیڈیول ہوتا ہے آپ اپنا شیڈیول مجھے پرستہ ہو کر دیجئے گا کہ آپ گیارت آری کو اچھے برادی بھی دالے کیشنور ریڈریہ میں کیا کرنے گئے تھے اگر آپ کے ساتھ در بیوہار ہوا غلط بولا تو اس کی آکھیاں دیجئے گا فوٹو ذرا دکھائیے جو آئے ہوئے تھے یہاں پر سی ایم سر مجھے آرو پتر بھی جاری ہو گیا سترہ تاریخ کو جی سر سر بہت زیادہ ضد کرنے کے بعد کہ فوٹو نہیں کچھا ہوگی میرے ساتھ تب میں نے آنے کے بعد کورنر پر کھڑی ہوئی اور میں نے فوٹو کھچوایا اور سر اس کے بعد نلممن بھی ہو گیا اخباروں میں میری اتنی بیزتی ہو گئی میری پوری چھوی دھومل ہو گئی آج میرے بچے اسکول سے گھر آتے ہیں کیا آپ چاہتی ہیں کہ ایسے ادھیکاری پر کاروائی ہو جس نے ایک مہلہ ٹیچر کے ساتھ بدرتہ کی اور اس کے بعد اس کے موکھک کہنے کے بعد آپ کو للمبت کر دیا گیا سر بلکل آپ دیکھیں گا کہ میں ایک چھوٹے پت پر ہوں اس لیے میری آواز دباتی گئی میرا یون اتپیڑان ہوا میرا مانس ایک شوشن ہوا شاریر ایک شوشن اس لیے نہیں ہو پایا کہ کہیں نہ کہیں میڈیا نے میرا ساتھ دیا اور میرا شاریر شوشن آج تک نہیں ہو آپ نے پولیس وغیرہ میں کہیں شکایت کی نہیں سر میں نے پولیس میں کہیں شکایت نہیں کی کیونکہ میرے اچھ آدھیکاری میٹر کو دبانے کے لیے مجھ سے خاموش کر رہنے کے لیے بار بار آگرے کر رہے ہیں میرے اپنے پی ایسے سر بہت اچھے ہیں شریر راگویندر جی انہوں نے کہا کہ میڈم ہم آپ کو ترند بحال کر دیں گے کچھ دن کے لیے شانت ہو جاؤ تو سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب میرا نلمن بھی ہو گیا میری غلطی بھی کوئی نہیں مانسی گروپ سے میں پڑھتاریت ہوئی سماج میں میری پت پڑھتشنا چلی گئی سماج میں کیا سسرال ننیحال ددیحال کیا کہنا چاہیں گی سرکار سے یا عدیگاریوں سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ ایک عدیگاری جنہوں نے یون اتپیڑن گیا وہ بھی اسی کی مئیلہ کے کارے چھہدر میں اور اسی ڈیوٹی آرس میں آج بھی وہ آرام سے کھلے عام گورانیت پت پر اپنے مہیمہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر نہ کاروائی ہوئی نہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی آگ کیا کہاں ہیں آپ کا لکھت بھرمن کہاں ہیں تو کیا آپ کو ان سے کوئی خطرہ ہے بی بی سر مجھے کیوں نہیں خطرہ ہوا آپ یہ سوچیں گا ایک چھوٹی تھی ایک معمولی سے بیسک بیبھاگ کی ایک پردھانی آدھی ابی کا اپنی عزت کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس لائسنسی شخص رہے میں بستر پر کیسے آؤں ان کا کیا عدیش یہ رہا ہے یہ سب کو لوگوں کو ان کی منشاہ ان کی نیت کا صاف پتہ ہے تو آپ چاہتی ہیں ان پر کاروائی ہوئی ارے سر اگر مجھے کسی نے مار دیا گل کو ابھی مجھے پیچھے سے اتنی دھمکیاں مل رہی ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں قلعہ پر رہتی ہوں اور قلعہ سے کشن پر رٹریہ کی اتنی دوری ہے کسی ٹرک کے نیچے میں آ جاؤں ان کے دوارہ مجھے مروا دیا جائے میرا پریوار ویسے بھی چھننے بھی نہیں ہو گیا میری مریاضہ میری عزت سب ختم ہو گئی اور آج اگر میں مر جاتی ہوں ان عدیقاری کے خلاف جب میں زندہ ہوں تب کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے میرے مندے کے بعد کون آواز اٹھائے گا آپ امت رکھیے ہنسنا ملے گا دیکھئے یہ پیڑت شکشکہ ہیں اور جو انہوں نے سوال اٹھائے ظاہر سی بات ہے اگر کوئی عدیقاری کسی اس اسکول کے نیرکشن میں آتا ہے گیارہ جولائی کو اگر وہ نیرکشن میں آئے تھے تو انہوں نے نیرکشن ریپورٹ اپنی سمیٹ کہاں کی کیا آن لائن کی کیا آف لائن کی کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی عدیقاری آتے ہیں وہ جو یہاں پر ریجسٹر ہوتے ہیں ان میں سگنیچر کرتے ہیں اپنی ریپورٹ دیتے ہیں اپنی آکھیا دیتے ہیں لیکن کوئی آکھیا نہیں دی گئی اور سی ای 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 او کے موکھک کہنے کے بعد موکھک شکایت چودہ دن کے بعد کرنے پر ان سکھ شکا کو نیلمبت کر دیا گیا اور جس کو لے کر کے یہاں آس پاس کے لوگ بھی آکروشت ہیں جو چھاتر چھاترہ ہیں ان کے ابھی باوک بھی آکروشت ہیں ان کا کہنا ہے کہ سکھ شکا اچھے سے سکھا کا کاری کرتی ہیں اور ان کے اوپر جو کاروائی ہو رہی ہے وہ غلط ہے سی ای ای ثابت گہارہ جولائی کو ڈرڈالے آپ کا پراتھ روڈڈالے کسن پور پر کٹ لیا نگر چیتر رمپروں پر آئے اس میں نرکچھڑ کے لیے گئے تھے تو 11 تاریخ کے نرکچھڑ کے بعد 25 جنائی کو ہماری میٹنگ تھی بیوہاگی میٹنگ میں سیمو سامنے یہ بتایا تھا سبی کو بیوہاگی میٹنگ میں اکیم سامنے سیمو سامنے اور بھی سانید کاری میں یہ پراتھ روڈڈالے کسن پور اٹریہ میں گیا تھا میں نے جا کر کے نرکچھڑ کیا نرکچھڑ کے سامنے میں نے پوچھا پردھانا تیب پر کون وہاں کی جو ہیڈ ماسٹر تھی جن کا نام اسما پروین بتایا گیا ہے وہاں بتائیے میں ہوں یہاں کی ہیڈ ماسٹر اور کچھ کہنا ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں کو نہیں میں ہتھیار میٹے پاس لائسنسی ہتھیار ہے میں ہتھیار رکھتی ہوں ہمیں کسی گھنڈل سے ڈرتی نہیں اس کے بعد سی ایم او صاحب نے کہا سارے بچے آپ کے نپڑ ہو گئے اسما پروین وہاں کی انچارج ہے انہوں نے کہا سارے گھدے بھوڑے نہیں ہو سکتے اس کے بعد جب یہ چیز میٹنگ میں بتائی کہ ایک ٹیچر کے پد کی گھرما اور ٹیچر کے پد کی گھرما وہاں کی بھوڑیت کاریں انہوں نے کیا ہے تو ان کو ایک نوٹس پہلے کیونکہ پیٹن میں تو سی ایم او صاحب نے ہم کو نہیں دیا تھا تو ایک نوٹس ہم نے ان کو جاری کیا ہے 6 اگسٹ کہ آپ کے دوارہ اس طرح سے سی ایم او صاحب کے نیڈکشن کے سام میں کہا گیا ہے آپ کے سام میں تین دیورس کے ان میں اپنا اس پاسٹی گھر پرسکت کر رہے ہیں انہوں نے تار کے اس دین میں آپ کے گھروں کی تاروائی کر دی جائے گئی کیونکہ تین دیورس آپ کے نو تاریخ کو سماعت ہو رہے ہیں اور آج تاریخ بارہ ہے دو دن آوکاس تھا اور آج تیناک اور دیکھتے ہیں اگر کچھ آیا ہوگا سمتوز جنب اتر ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں تو پہلوں کی یہ تو بی ایس اے آفیس سے ہے یہ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں انکواری ان کی چل رہی ہے جو مطرمہ ہے ان کی تو وہ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں انکواری کا کہنا ہے کہ ان کا یہ بتا سکتے ہیں اس کی رکھن کیا تھا اس کی report نہیں سنمیٹو نہیں کیا آپ نے سسپنٹ ہونے کے بعد کون آدمی کیا بیان دے رہا ہے اس سے میرا کوئی سرکار نہیں ہے میں نے یہ بتا دیا نا جتنا بتا دیا میں نے یہ بتا دیا نا جس کی انکواری چل رہی ہے وہ انکواری میں اپنا اس میڈیا ہے میڈیا کسی چیز کو صحیح اس کو جانے ایک کسی کے اس سے آپ بیان پہ بیان ایک محلہ کا بیان محلہ تو وہاں پہ چھے ہیں آپ میڈیا کہیں تو آپ جانتاری کریے نا آپ کے موقع شکریہ یہ دیکھیں یہ جو ہے ہم کر لیں گے اگر اگر آپ لوگوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کی بہن بیٹی ہی ہماری بہن بیٹی کوئی ان سے غلط بولے گا جائز سے بات اپنا بچہ پڑھنے کے لیے تو لوگ کریں گے کہ میں یہ لے کیا ہوں یہ بولے کیا ہوں لیڈیز ہے لیڈیز ہے مطلب بھی ہم آئے تھے سی ایم او صاحب اس میں اسکول میں میں نے اسکول اسکول دکھایا چاہ پانی سارا کچھ کرایا انہوں نے پھر بولے بولے کہ یہ لیٹن مطلب کیوں وہ لگوا رکھی انگلیس والی سیٹ لگوا رکھی ہے نا تو اس میں کچھ بچے بیسے بھی ہیں جن کے کمر میں درد ہوتا ہے بکلان بھی ان کے لیے لگوا رکھی ہیں میم نے سیفٹی کے لیے تو بولے میم بولی میں بھی یوز کر لیتی ہوں یہ ہوا تھا اس کے بعد میں پھر چار لوگ آئے تھے میم سے بولے تم ادھر کو آؤ میم کو مطلب ایک سائیڈ میں کو لے جا کے ان سے بولا کہ مجھے بستر پر اچھی لگتی ہیں انہوں نے یہ بولا میم نے یہ بولا اپنی بچاو کے لیے بولا کہ میم نے کہ میں اپنی لائسنسی ریولور لے کیا ہوں یا اکیلی ہوں بولے پھر چلو 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 پھر جانے لگے یہ سب بات ہوتی سر آپ لوگ بتاؤ آپ ہی لوگ کہ تو بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ آپ ہی لوگ ان کے ساتھ ایسا کر رہو تو ایسا ہوگا ہی کیا پھر کچھ بھی نہیں میم کوئی بات نوٹس آیا مطلب ٹائم دیا ان کو کہ ہمیں اتنے دن کا ٹائم پندرہ دن کا ٹائم دیا پندرہ دن کا ٹائم دیا بولے آ جاؤ میم نہیں گئی کیونکہ میم اچھے گھر سے ہیں ایسی بیسی تو ہے نہیں میم گئی نہیں اس کے بعد پھر پندرہ دن بعد نوٹس آیا ایک مہینے کے بعد نوٹس آیا یہ مطلب کیا ہوتا ہے ایک مہینے کے بعد اگر آنا چاہیے نوٹس اگلے دن آؤ سر سارے کام بیسے ہوئے ہیں بٹسپ پہ کوئی نوٹس نہیں آیا میم کے پاس بھی سارے کام بٹسپ پہ ہوئے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں ہماری میم ہمارے سکول میں رہنے چاہیے ہیں ہماری میم نہیں جہاں نہ سسپینڈ نہیں ہونے چاہیے ہیں ہماری میم ہمارے سکول میں رہنے چاہیے ہیں ہم بھی پپڑے دے دلاتی ہیں اپنے پاس سے سارے کام کرتی ہیں میم نہیں ہے سر وہ بھگوان ہے ہماری اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی